اسلام علیکم دوستو میں ہوں عطیق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈین پاکستان دوستو سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میڈین پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے میڈین پاکستان کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ ہی بیل کے بٹن پر کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری اچھی اچھی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ٹائم پر ملتے رہیں تو دوستو آج کل دنیا میں گوشت کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے دنیا نئے سے نئے تجربے کر رہی ہے کہ کس طرح گوشت کی ضروریات کو پورا کیا جائے ہمارے ملک پاکستان میں بھی گوشت کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہوتی ہیں ایک گریب آدمی اپنی پورے دن کی کمائی سے اگر اپنے بچوں کو گوشت کھلانا چاہے تو یقیناً نہیں کھلا سکتا تو دوسرے ملکوں میں گوشت پیدا کرنے کے بارے میں گوشت کی پروڈیکشن کے بارے میں مختلف قسم کے آئیڈیاز لائے جا رہے ہیں مختلف قسم کے تجربات کیے جا رہے ہیں مختلف قسم کی فارمنگ کی جا رہی ہے لیکن ہمارے ہاں یہ فارمنگ صرف پولٹری شیپ گوٹ کو بیفلو پرٹ کی ہوئی ہے ہم دوسری فارمنگ پر جانے سے ڈرتے ہیں حالانکہ اس کے الٹرنیٹیوز موجود ہیں اور ہم ان سے اچھا خاصہ ارم کر سکتے ہیں تو یہ ایک آئیڈیا ہے جس سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ صرف ڈیڑھ لاکھ لگا کے ہر مہینے ایوریج ڈیڑھ لاکھ روپے کما سکتے ہیں اس سے آپ گوشت بھی پروڈیوز کر سکتے ہیں اور دوسری بھی کھانے کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے کچھ سال پہلے تک لوگ گھروں میں مرگیاں پالتے تھے دیسی مرگیاں پالتے تھے اس کے انڈے سیل کرتے تھے اب وہ انڈے سیل کرنے والے بھی اپنی کچھ پیسے کما لیتے تھے اور لوگوں کو بھی دیسی انڈے مل جاتے تھے اور جب ان کو کبھی گوشت چاہیے ہوتا تھا تو وہ ان لوگوں سے دیسی مرگیاں لے کر ان کا گوشت کھا لیتے تھے وہ گوشت صحت افضاء بھی ہوتا ہے جو گھر میں پالا ہوا ہوتا ہے گھر کا کھانا دیتا جس کو دیا ہوا ہوتا ہے مرگی کو بجائے اس کے کہ آپ بریلر کھائیں ہم نے آج کر بریلر کا گوشت کھانا شروع کر دیا ہے جو کہ بہت ساری بماریوں کو باعث ہیں اسی وجہ سے آج میں جو آپ دوستوں کے ساتھ ہائی دیا شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ تیتری مرگی ہے چائنیز مرگی بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں مرگی سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے اس کی ایورج قیمت تقریباً پندرہ سو روپے ہوتی ہے آپ کسی بھی سٹی سے اس کو خرید سکتے ہیں لاہور سے کراچی سے اسلام آباد سے یا دوسرے بھی جہاں پہ آپ کو مل سکے آپ اس کو لے سکتے ہیں آپ اگر اس کو لینے جائیں گے تو آپ کو یہ تقریباً ایورج پندرہ سو روپے میں ملے گی آپ سو مرگی لے لیں سو مرگی کی فیزیبیلیٹی میں آپ کو بتاؤں گا آپ پندرہ سو روپے میں جب مرگی لیں گے تو اس میں سے پچاسی چھہسی مادہ لیں اور دس سے پندرہ نر لے لیں اب آپ کے پاس سو مرگیاں ہو گئیں آپ ان کو گھر لے کیا سکتے ہیں اپنے گھر میں خالی جگہ ہے جب گھر سے باہر تھوڑی خالی جگہ ہے کہ دو تین مر لے تو آپ ادھر ان کو رکھ سکتے ہیں اکثر ہمارے گاؤں میں لوگوں کی حویلیاں ہیں جہاں پہ لوگ بینسیں وغیرہ بیانتے ہیں یہ سو مرگی ہے اس کو پالنا کوئی بڑا بات نہیں ہے آپ دن میں ایک دو گھنٹہ ان کو دے سکتے ہیں دانہ دے سکتے ہیں باہر تھوڑا گھما سکتے ہیں یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے تو ان کے رہنے کی جگہ میں بھی ایشو نہیں ہے کیونکہ سو مرگی ہے سو مرگی ہے آپ دو چار دربے بنائیں گے تو سو مرگی اس میں سما جائے گی تو اس لیے فرض کریں آپ کو وہ دربے وغیرہ یا پانے کی بالٹے وغیرہ لانے میں بھی پانچ داس ہزار روپیہ لگ جاتا ہے تو نات ای بگ ڈیل تو ڈیڑھ لاکھ میں آپ کی سو مرگی آ جائے گی اس میں نر بھی ہوں گے مادہ بھی ہوں گے تو اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ صبح شام ان کو کھانا دیں گے ایک مرگی ایورج سو سے زیادہ انڈے ایک سال میں دیتی ہے اور ان مرگیوں کے انڈوں کی قیمت تقریباً اسی سے سو روپے ہوتی ہے ایک انڈہ بڑا انڈہ ہوتا ہے اور اس کی قیمت اسی سے سو روپے ہوتی ہے اب ایک مرگی جب سال میں ایورج سو انڈہ دے گی تو پچاسی چھاسی جب چھاسی مرگیوں ہوں گے ایٹی سکس مرگیوں ہوں گے یا ایٹی فور لگا لیں تو وہ پچاسی سو ہیں آٹھ ہزار پانچ سو انڈہ یا آٹھ ہزار چار سو انڈہ ہو جائے گا اب آپ آٹھ ہزار چار سو کو اگر اسی سے ضرب دیتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ اس سے کتنا آپ کما سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لئے کوئی آدمی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر پھر بھی آپ اس کاروبار کے لئے ایک آدمی رکھنا چاہیں تو بالکل رکھ سکتے ہیں آپ دس آزار پار ایک آدمی یا کوئی عورت رکھ لیں جو ان مرگیوں کی دیکھ بال کرے آپ کو سال میں ان کو میکسیمم ایک لاکھ بیسہ ہزار دینا پڑے گا جو بھی ایمپلائی آپ رکھیں گے جبکہ آپ کو آنے والی رکم پھر بھی وہ اچھی خاصی بچ چاہے گی اگر آپ آپ کے پاس ایک چھراسی سو انڈا ہوتا ہے تو آپ اگر اس کو اسی کے حساب سے سیل کرتے ہیں تو یہ چھ ہزار چھ لاکھ بہتر ہزار روپے بنتے ہیں چھ لاکھ بہتر ہزار بنیں گے تو آپ کی انویسمنٹ جو اس میں ہوئی ہے وہ ڈیڑھ لاکھ ہے آپ اس کے سال کا کھانا ان کا تیس ہزار تک لگا سکتے ہیں اگر آپ نے تیس ہزار کا ان کو کھانا دیا ہے ڈیڑھ لاکھ جمع تیس ہزار ایک لاکھ ہسی ہزار آپ کی انویسمنٹ ہو گئی جبکہ آپ کی کمائی چھ لاکھ بہتر ہزار روپے ہے اور اگر آپ نے اس کے لیے امپلائی بھی رکھ لیا تو آپ اس میں سے ایک لاکھ بیس ہزار اور نکال دیں تو تو آپ کے پاس آپ کی انویسمنٹ جو ہوگی وہ تین لاکھ بن جائے گی اور آپ کی جو ارننگ ہوگی ایک سال کی وہ چھ لاکھ بہتر ہزار ہوگی اور آپ کی انویسمنٹ نکال کے تین لاکھ پھر بھی تین لاکھ بہتر ہزار روپے آپ کو صرف انڈوں سے بچ جائیں گے اگر آپ صرف انڈے سیل کرتے ہیں اس کے علاوہ پندر ارنسو کی پر مرگی یعنی کہ سو کی سو مرگی آپ کے پاس موجود ہے یعنی دیر لاکھ کی انویسمنٹ آپ کے پاس موجود ہے یہ مرگیاں ایوریج تین سال تک انڈے دیتی رہتی ہیں تو یہ تو ہو گئے صرف انڈوں سے آپ اتنا کما سکتے ہیں چار لاکھ تک تقریبا ایوریج آپ صرف انڈوں سے کما سکتے ہیں آپ کی دیر لاکھ انویسمنٹ ادھر ہی رہے گی اس سے کمانے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ آپ انڈوں سے بچے نکال کر سیل کریں کیونکہ یہ گوشت پروڈیوس کر گوشت کی مانگ ہے آج کل تو گوشت پروڈیوس کریں گی تو ان کی مانگ ہے آپ ان کے بچے بیچ سکتے ہیں تو اگر آپ ان کے انڈوں سے بچے نکال کے بیچتے ہیں تو پھر آپ کو ان سے بہت زیادہ پرافٹ ہو سکتا ہے وہ کیسے چلیے آپ کو وہ بھی بتاتے ہیں اب سو انڈوں کا انکو بیٹر جو بچے نکالنے کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ تقریباً پندرہ ہزار رپے کا آئے گا آپ کو اس کام کے لئے چار انکو بیٹر خریدنے پڑیں گے اب آپ نے ساٹھ ہزار مزید انویسمنٹ کر دی چار انکو بیٹر لے آئے اور آپ نے ان انڈوں سے بچے نکالانے شروع کر دی بچے نکلوا کے بیچنے شروع کیے تو دو لاکھ تقریباً ایک بچے کی قیمت جو ایوریج آج کل چار رہی ہے وہ دو سو پچاس رپے اب آپ کے پاس چراثی سو انڈہ ہے ایک سال میں اور آپ نے بچے نکلوایا ہیں آپ فرض کریں کہ آپ کے چراثی سو میں سے آٹھ ہزار بچے نکل آئے آٹھ ہزار بچے آپ نے تقریباً دو تین ہفتوں کے کر کے سیل کرنا شروع کر دی ہے جن کی قیمت مارکیٹ میں دھائی سو رپے ہے دو سو پچاس رپے ہے اب آپ نے آٹھ ہزار بچے دو سو پچاس رپے پر ہیڈ کے حساب سے سیل کیا تو آپ اس کی کلکولیشن کر لیں جب آپ آٹھ ہزار بچے ڈائی سو رپے کے حساب سے سیل کرتے ہیں تو یہ تقریباً بیس لاکھ بنتے ہیں بیس لاکھ اور آپ کی انویسمنٹ جو ہے وہ ابھی تک تین لاکھ ساتھ ہزار ہے یعنی کہ ایک لاکھ پچاس ہزار مرگیوں کے تیس ہزار ان کے خراق کے اور ایک لاکھ بیس ہزار ایمپلائی کے جو ان کو کھانا دے رہے اور ساٹھ ہزار انکو بیٹر کے تین لاکھ ساٹھ ہزار نکال لیں تو یہ پھر بھی سولہ لاکھ چالیس ہزار پہ بچ جاتے ہیں یعنی کہ آپ کی ارننگ ایک سال کی سولہ لاکھ پچاس ہزار سولہ لاکھ چالیس ہزار موجود ہیں اس کے علاوہ آپ کی مرگیاں پھر بھی ڈیڑھ لاکھ کی آپ کے پاس موجود ہیں اب سولہ چالیس یہ اور ڈیڑھ لاکھ کی وہ ہو گئیں تو آپ کے پاس دوسرے سال یا اگر آپ وہ بھی سیل کر دیتے ہیں تو آپ کو اٹھارہ لاکھ روپے کی بچت آ جاتی ہے اب اٹھارہ لاکھ کی بچت آ گئی تو یہ سال میں ڈیڑھ لاکھ روپے پار منت ہو جائے گی تو دوستو یہ مرگیاں ہیں جو تقریباً تین سیل تک انڈے دیتی رہتی ہیں آپ جب تین سال پورے ہو جائیں تو پھر مرگیاں گوشت کے باؤ پر سیل کر سکتے ہیں آپ کسی بھی مارکیٹ میں ان کا گوشت بنا کے سیل کر دیں یا زندہ مرگیاں سیل کر دیں لوگ اس کو کھاتے ہیں ان کا گوشت بہت ٹیسٹی ہوتا ہے تو دوستو آپ کو یہ آئیڈیا کیسا لگا کہ دیڑھ لاکھ لگا کے آپ کو ایورج ہر منت دیڑھ لاکھ ارننگ آئے گی بہت سارے دوستوں کا حیرانی ہوگی کہ ایسا ممکن نہیں ہے لیکن میں آپ کو وسوق سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے جس دوست سے یہ پوچھا تھا یا جس سے میں نے یہ اس کے بارے میرے سرچ کی تھی اس کا کہنا یہی تھا کہ آپ یقیناً اتنا کما سکتے ہیں اور یہ ایک اچھا الٹرنیٹیو ہے پولٹری فارمنگ کا اس کو خراق بھی آپ نے جب تازہ دینی ہے گھر سے دینی ہے آپ نے وہ کوئی کیمیکل نہیں کھلانے تو اس کا گوشت بھی اچھا ہوگا اس کے اندے بھی ویسے ہی صحت افضاء ہوں گے اور اس کو آپ گھر میں آپ بھی کھانا دے سکتے ہیں آپ کے گھر میں سے کوئی فیمیل بھی ان کو کھانا دانا دے سکتی ہے اس طرح آپ اچھی خاصی ارننگ تھوڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے اس کے بارے میں اپنی رائے لازم دیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اور آپ کس بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں اس بارے میں بھی لازمی بتائیے سب سے آخر میں اگر آپ نے ابھی تک میڈن پاکستان کا سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے میڈن پاکستان کا سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ڈیلی اچھی اچھی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ٹائم پر ملتے رہیں تو دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی مجھے عطیق احمد کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان